اسلام علیکم میں احسان قادری ڈسٹنٹ کلاسز سے آج ہمارا فزیکس کا دوسرا ای لیکچر ہے ہمارا جو چیکٹر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کل ہم نے پہلا لیکچر دیا اسی چیکٹر کا انٹرڈکشن وہ ہم نے دیا سورسز آف انرڈی کل ہم نے جو چیکٹر سٹرڈ کیا تھا وہ ہم نے سورسز آف انرڈی کا انٹرڈکشن تھوڑا سا بریف دیا تھا اور کنمنشنل سورسز کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا کنمنشنل سورسز اسمز پور ایس رات فوسل فیولز ہم نے فوسل فیولز کے بارے میں پڑھا کہ فوسل فیولز کن چیزوں کو بولتے ہیں اور وہ ان کی یوزز کیا ہیں اور ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ کنمنشنل سورسز کا پہلا سب ٹاپک تھا فوسل فیولز دوسرا ہمارا سب ٹاپک ہے وہ ہے تھرمل انرڈی جس پر ہم ہم تھرمل پاور پلانٹ کی بات کریں گے تھرمل پاور پلانٹ میں کیا ہوتا ہے فوسل فیولز جو ہمارے ہیں اگر اس تم یوز کرو we burn them, we combust them and we use them to heat up water to generate steam اگر ہم فوسل فیولز کو جلائیں گے ان سے steam generate کریں گے تم اسے تنکارو اس water vapor generate اس water vapor کی وجہ سے ہم اگر تربائن کو رن کروائیں گے کسی تربائن کو رن کروائیں گے اور electricity produce کروائیں گے تاک چھوانا ہے تھرمل electricity مطلب چھوانا ہے یہ اگر اس آب ہوشنا ہوں تم مز نیر با steam نیر تم مز صبح کروائیں گے اس تربائن کو جنریٹر اس روٹیٹ کرنا ہم نے خطر تاک چھوانا ہے اس electricity generate کیا ہے کہ ہیٹ سے دیگا ساں electricity generate اس لئے اس کو thermal بولتے ہیں heat کو اس لئے اس کو بولتے ہیں thermal electricity اور سچ پاور پلانٹس in which electricity is generated due to heat energy ان کو ہم بولتے ہیں thermal پاور پلانٹس thermal پاور پلانٹس میں main ہمارا جو فیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے fossil فیول ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسامل کے یہ آپ ایکٹویٹی گھر پہ بھی کر سکتے ہیں امسی دنہی کی سمجھے thermal پاور پلانٹ کام کیسے کرتے ہیں اگر ہم ایک pressure cooker آئیں گے اسے gas use کرنا ہے جو ہم گھر پہ use کرتے ہیں pressure cooker اگر اس سانو we apply heat ہم اس میں تھوڑا پانی رکھیں گے پھر heat apply کریں گے ہم دیکھیں گے اس کو اوپر سے steam نکلتی ہے یہ لئے steam امس نیر water vapor امس نیر ہم ایک کام کریں گے ہم ایک tense ball لائیں گے اس میں تین یا چار metallic blades fit کروائیں گے ایسے کہ جب اس پہ steam پڑے یہ rotate ہو جائے اس کا رکھوں you are ڈنہی heat امس نیر steam water vapor امس water vapor کو ہم اس طرح سی ڈائریکٹ کریں گے کہ وہ ایک ball پہ heat کرے گا اس پر metallic blades ساتھ انگلے یہ آپ دیکھ سکتے وہ ڈائگ پہ تھوڑا زون کرو metallic blades جب یہ metallic blades rotate کریں گے یہ turbine کا کام دے گا اسی طرح سے ایک thermal power plant میں turbine ہوتی ہے آگے سے ایک dynamo connect کریں گے سوال dynamo سے آگے جا کے ہمارا جو ہے یہ mechanical energy convert کرے گا into electrical energy dynamo سوال device convert mechanical energy into electrical energy اب سوال یہ ہے dynamo یہ چیز کردہ کیسے ہے اگر دھیان آشو تھومت جو میں لیکچر دیا تھا magnetism پہ ہم بولتے ہیں کہ اگر ہم ایک magnetic field میں rotating metal دائنمو is the same it is actually copper wires fitted in magnetic field اس کی واجہ سے جب metal blades rotate ہوتا ہے اس کی واجہ سے electricity produce ہوتی ہے جو سیٹ اپ یا گوپر کوئل اچھا سیٹ روٹیشن کی واجہ سی مگنیٹک فیلد متالک روٹیشن کی واجہ سے electric electricity produce ہوتی ہے اور that can be seen in a ball g setup ہے گھئے آرام سانتے ڈائنمو آپ کو بزار سے ملے گا اگر آپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ ڈائنمو یہ activity آپ گھر پہ بھی کھر سکتے ہیں یا سکول میں لائب میں سکتے ہیں ٹھیک کیا اب transmission جو ہے اس electricity کا usually جو thermal power plants ہوتے ہیں انشاء coal mining نزدیک thermal power plants usually ہمارے جو thermal power plants ہوتے ہیں یہ coal mines کے نزدیک جو coal کی کان ہوتی ہے اس کے نزدیک thermal power plants بنائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ thermal transmission power روک جتنے پیسے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ thermal power plant کرنے میں لگیں گے اس سے زیادہ پیسے مجھے لگیں کے اگر کوئن جائے پیٹھنگیم کوئل یا پیٹرولیم سوات آن بے کس جائے مطلب شوان لوگ کہ ایف آئی سٹارٹ فرم پوائنٹ ا پوائنٹ بی یہاں سے میں سٹارٹ کروں گا کول یا پیٹرولیم بینیری ایم پوائنٹ پیٹھواتی یا کوئنٹ اس میں جو مجھے ٹرانس پوائنٹ کا کس لگے گا اس میں کرا آئے گا اس سے سستہ مجھے پڑے گا بکر الیکٹرسیٹی یک پر ٹرانس لگ اس لئے ہم ہمارے جو thermal پوائنٹ ہوتے ہیں تمہیں آسان نیر کول فیل کول مائنز کے نزدیک ہوتے ہیں thermal پوائنٹ مطلق مداخت 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 آسان یہ کنونشنل سورس آف انرڈی فور جنرریٹن الیکٹرسیٹی آف میں شایئے زم این کنٹنٹ یوز کرا پہلا کنٹنٹ ہے ہیٹ دوسرا کنٹنٹ ہے سٹیم ہیٹ کی وجہ سے ہم پانی سے سٹیم جنرریٹ کرواتے ہیں اس سٹیم کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں ٹربائن پر ٹربائن کی وجہ سے پھر آگے جا کرنٹ پروڈیوز ہوتی ہے ٹربائن سکنش کرنٹ کا سا پروڈیوز دائی ایلیکٹرسیٹی تھرمال پارپلانٹ سٹیم یہ ایک موڈل ہے یہ دیمونسٹیٹ کرتا ہے تھرمال پارپلانٹ کو یہ تھرمال پارپلانٹ نہیں ہے یہ موڈل ہے جو دیمونسٹیٹ کرتا ہے تھرمال پارپلانٹ کو On a big scale تھرمال پارپلانٹ بلکل اس موڈل کی طرح کام کرتا ہے تھینک you that's all for today